اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں حلال رزق عطا فرمائیں برکت والا آسانی والا کہ کبھی بھی آپ کو رزق کی کمی محسوس نہ ہو آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے بوائل زیرے والے چاول اور پالک والی کڑی جو بہت مزے کی بنتی ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ریسپی کی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو ہم نے پالک لی ہے اور اس کے یہاں سے پتے توڑ کے یہ میں نے باری کاٹ لی ہے ایک مک پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کور کر کے اب جولے پہ ہم رکھ دیں گے بوائل ہونے کے لیے یہ ہم نے ڈیڑھ کلو دہی لیا ہے اور دو کلو ہم نے اس میں پانی ڈال کے تو اچھے سے ہم نے اس کو گرینڈ کر کے چھنی سے چھان لیا ہے یا دیکھیں یہ اس طرح ہماری لسی بن گئی ہے اس میں ہم نے زیادہ پانی شامل نہیں کرنا اگر ہم نے زیادہ پانی شامل کیا تو ہماری جو کڑی ہے وہ مزے کی نہیں بنے گی اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ لسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہم لیں گے حلدی پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں لیں گے دھنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں نمک آپ حسبے زائقہ لیں 1 ٹیبل سپون لیں گے ہم سرخ میچ پاورڈر یہ تھوڑا سے ایکسٹرا میں نے بھر کے لیا ہے یہ چھے ٹیبل سپون پھل بھر کے ہمارے پاس یہ بیسن ہے اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائی سلہہ من دون اللہ کاشفہ یہاں پہ ہم نے فلیم کو ہائٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم دائن طرف ہلائیں گے اتنی دیر تک کہ اس میں ایک اوبال آ جائے اور جب تک اوبال نہیں آئے گا ہم نے چمچ کو چھوڑنا نہیں ہے مسلسل اسی طرح ہم نے ہلاتے جانا ہے اس کو کڑی ہماری بوائل ہونا شروع ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو میڈیم پہ کر دیں گے لو میڈیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اگر ہم ہائی فلیم رکھیں گے تو یہ کہ باہر نکلنے کا اندیشہ ہے یہ جو پالک تھی ہے ہم نے بوائل کر کے ہاتھ سے اچھے سے نچوڑ لی ہے اور چمچ کی مجھ سے اس کو ایسا چمچ سے باریک بھی کر لیا ہے کہ یہ جو پتے تھے کوئی بھی جو بڑا پتہ تھا وہ سابوس نہ رہے اس کو ہم اچھے سے اس طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو اپنی کڑی میں شامل کر دیں گے اس کو ہم ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم یہ ایک نمک مٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر ہلدی ہمیں کم لگ رہی ہے کسی کو ڈاک کلر پسند ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈاک کلر ہو کڑی کا کوئی ذرا درمیانہ پسند کرتے ہیں تو ہلدی بھی اور شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے جب سے میں نے اس کو کڑی کو چولے پہ رکھا ہوا ہے اور نوے منٹ تک ہم اس کو اور پکائیں گے اور لو میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے جتنی ہماری یہ کڑی زیادہ دیر پکے گی انشاءاللہ اتنی مزے کی بنے گی اگر ہم اس کو تیز فلیم پہ پکائیں گے تھوڑے ٹائم کے لئے پکائیں گے تو اس میں وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے تو اس لئے لو فلیم پہ ہم اس کو نوے منٹ تک پکائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نوے منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لائی صلحہ من دون اللہ کاشفہ ایک چمچ ہم اس میں لیں گے زیرے والے والچاب بنانے کے لئے ایک چمچ ہم لیں گے اوئل اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ زیرہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ایک جگ ہم اس میں پانی شامل کر لیں گے اب ہاف جگ اس میں پانی اور ڈالیں گے پانی ہم اپنے برطن کے حساب سے لیں گے جتنا زیادہ پانی کھلا پانی ہوگا اتنی چاول جو ہچے بوائل ہوں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اس کو کور کر دیں گے اتنی دیر کے لئے کہ پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے یہ سات سو گرام ہم نے چاول لیے ہیں اور ایک گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو بھگو دیا تھا اب یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کو ہم ہاف کور کریں گے کیونکہ پانی اوپر تک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول اب ہم چیک کر لیتے ہیں چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب جولہ ہم بند کریں گے اور ایکسٹر پانی ہے وہ ڈکن رکھ کے اس کا نکال دیں گے ہم نے اکھری میں نہیں نکالنا اسی طرح ہم نے اس کا پانی نکالنا ہے یہ ایکسٹر پانی ہم اسی طرح اس کا نکال لیں گے یہ پانی ہم نے اس کا ایکسٹر پانی تھا وہ نکال دیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں انشاءاللہ یہ بلکل سوٹ ہو جائیں گے اور جو ہم نے اس میں اوئل شامل کیا تھا ان کی وجہ سے بلکل ہی علیدہ علیدہ رہیں گے یہاں پر نوے منٹ ہو چکے ہیں ہماری کڑی کو بنتے ہوئے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا جیسے ہم کڑی بناتے ہیں اسے تھوڑا سا تھیک رکھنا ہے کیونکہ جب ہم کڑی بنا رہے ہوتے ہیں تو پکوڑے اس میں ہم شامل کرتے ہیں جسے وہ کافی تھیک ہو جاتی ہے ہماری کڑی اس میں ہم نے پکوڑے شامل نہیں کرنے تو اس کو پہلے سے ہم نے ہلکا سا تھیک رکھنا کڑی کی نسبت تھوڑا تھیک رکھیں گے ہم اس کو پالک والی کڑی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو چولے سے نیچے رکھیں گے اور ساتھ اس میں تڑکہ لگائیں گے تڑکہ ہم نے اس میں ڈبل لگانا ہے سالن والا ون اڈ ہاف چمچ ہم نے یہاں پر اوئل لیا ہے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ ہمارے پاس کچھ دیسی لسن کے جو ہیں جن کو ہم نے بارے کٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ ان کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے یہ ہمارے پاس گولڈ اڈ میرچ ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دونوں چیزیں ہماری پھرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو اپنی کڑی میں شامل کریں گے اور ساتھ ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کی چیٹیں باہر نہ ہیں یہ سالنوالا ایک چمچ ہم نے اوئل لیا ہے اوئل تقریبا ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون سابو زیرہ شامل کریں گے اس کو ہرکا سا فرائی کریں گے اور ساتھ ہم اپنی کڑی میں یہ شامل کر لیں گے ریسپی ہماری کمپلیٹ ہے اجازت چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اے اللہ ہماری تمام جائز دعا کو قبول فرما آمین اللہ حافظ